یہ ہے پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین مقام چوکیل بانڈا یہ اتنا خوبصورت ہے کہ ایک سال سے میں سے انتظار میں ہوں کہ کب دوبارہ موسم آئے گا اور میں یہاں کا سفر دوبارہ کروں گا انچے انچے پہاڑ جو کے برف سے ڈکے چپے ہوئے ہیں خوبصورت نیلے پیلے اور سفید پولوں کے جنگل اور ان پولوں کی وجہ سے ہی پاکستان میں صرف چوکیل کو ایک خاص عیسیت حاصل ہے یہاں پر بہت ہے خوبصورت بانڈوں کا بھی ہوئے اس کے حسن کی تعریف میں شاید میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں چوکیل تک کی مکمل رہنمائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ ایک نیا مقام ہے بہت کم لوگوں اس کے بارے میں معلومات ہیں پہلے تو اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے آپ سیدھا کسی بھی علاقے سے اٹھ کر سواد میں منگوارا شہر کی طرف آئیں اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو اسلامباد یا پشاور سے لاری ایڈا میں سواد منگوارا کی لوکل کوسٹر یا پھر ویگن ملتے ہیں یا پھر بس بھی ملتی ہے اس میں پہنچیں اور آپ سیدھا پہنچیں منگوارا بازار میں منگوارا پہنچ کر یہاں سیدھا لاری ایڈے سے منکیال کی گاڑی ٹھونڈے اگر منکیال کی لوکل نہ ملے تو بہرین بازار کی لوکل میں بیٹھیں اور اپنے گاڑی والے حضرات سیدھا سیدھا منگوارا سے بہرین بازار پہنچیں اگر آپ رات گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین مشورہ یہی ہے کہ آپ بہرین میں ایک اچھا ہوتل ڈونڈے یہی پہ اپنے رات گزاریں اور پھر صوبہ صویرے اٹھ کر یہاں اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو سیدھا بہرین بازار سے پندرہ سے بیس کلیومیٹر کے دور پہ منکیال آتا ہے ایک چھوٹا سا بازار ہے وہاں پہ پہنچیں اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے لوکل جا رہے ہیں تو بہرین بازار سے لوکل گاڑی میں بیٹھیں اگر منکیال کی لوکل نہیں ملتی تو آپ یہاں سے کالام کی گاڑی میں بیٹھیں اور ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے منکیال پر اتھار دیں اور روڈ پر اتھار کر آپ کو دائیں طرف ایک بازار نظر آئے گا چھوٹا سا جو کہ منکیال کا ہے اگر آپ کی گاڑی ہے تو منکیال بازار میں پارک کریں اگر آپ گروپ میں جا رہے ہیں تو یہاں سے فور بائی فور گاڑی کی بوکنگ کریں جو کہ آپ کو سیرے گاؤں تک لے کے جائے گی سیرے گاؤں سے چکیل بانڈا تک تین سے چار گھنٹوں کا ٹریک ہے اگر آپ ٹریک کم کرنا چاہتے ہیں تو منکیال بازار سے گاڑی کی بوکنگ کمرخ خواہ گاؤں تک کروائیں کمرخ خواہ گاؤں سے صرف ایک گھنٹے کا ٹریک ہے اگر آپ بغیر بوکنگ کے جس طرح سے لوکل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر منکیال بازار میں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے کے بعد یہاں کی لوکل گاڑی جاتی ہے جو کہ دو سو سے لے کے تین سو روپے لیتی ہے جو کہ کچھ گاڑیاں سیرے تک جاتی ہیں کچھ کمرخ خواہ تک جاتی ہیں تو کچھ دوسری طرف جاتی ہیں دوسری طرف جانے والے گاڑیوں سے آپ بڑائی کے مقام پر اتر جائیں اور یہاں سے پھر چکیل بانڈے تک تقریباً چار سے پانچ گھنٹوں کا ٹریک ہے چکیل پر پانی کا چشمہ موجود ہے اس لئے اپنے ساتھ پانی لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اچھی خوراک اپنے ساتھ لے کر جائیں ایک اور بات میں بتا دوں کہ چکیل کے آس پاس کے پہاڑوں پر بہت زیادہ برف پڑی ہوتی ہے اس لئے گرم کپڑے ضرور لے کر جائیے گا اور بہت ہی گرم سلیپنگ بیکس اپنے ساتھ لے کر جائیے گا چکیل کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے پندرہ جون سے لے کے اکتیس جون کا ہوتا ہے ان کے پول دس جون سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پندرہ سے لے کے تیس جون تک آپ کو ان پولوں کے پیک سیزن دیکھنے کو ملتا ہے اس ٹائم یہاں پہ لوکلز نہیں آتے اور یہاں پہ ایک چوکی دار ہوتا ہے جو یہاں پر جانواروں کو بھی نہیں چوڑتا اور لوکلز بھی نہیں رہتے یہاں بانڈوں میں اکتیس جون تک یہ بالکل خالی ہوتا ہے آپ یہاں پہ کیمپ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ کسی مسجد یا کسی بانڈے میں بھی آپ رات گزار سکتے ہیں ایک جولائی سے پھر یہاں پہ یہاں کے بانڈ والے آ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ مال مویشی بھی لے آتے ہیں جو کہ یکم جولائی سے پھر یہ سارے پول ختم ہو جاتے ہیں آپ کو باقی کرینری ملے گی خوبصورتی ملے گی لیکن یکم جولائی کے بعد یہاں پہ یہ خوبصورت پول جو کس کی پہچان ہے دیکھنے کو نہیں ملیں گے